ہمارے ہاں شور کو مجازے خدا کہتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ایرام جنون ڈراما کی آنے والی چند اپیسوڈ کے بارے میں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں مختصر سی کہانی بتانے جا رہا ہوں کہ شانزے اور شانی کی شادی ہونے کے بعد خاور جیسے ہی شانزے کو بلک میل کر رہا ہے اور شانزے نے بھی خاور کو شرط رکھ دی کہ میں آپ کو اسٹور دے رہی ہوں لیکن اگر نادیا کو ذرا بھی تکلیف ہوئی تو میں تم سے سب کچھ چھین لوں گی یہ بات خاور کے ذہن میں کیل کی طرح لگ چکی ہے لیکن دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ شانی نے شانزے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اتنا جلدی ہاں کیوں کر دی اس کے پیچھے بھی ایک بڑا راز ہے وہ راز یہ ہے کہ سجیلا نے شانی اور شانزے کی شادی کرانے کے لیے یہ سوچ رکھا ہے کہ شانی اور شانزے کی جیسے ہی شادی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے شانزے کی ساری پراپٹی میں سے 50% شیئر تو شانی کا ضرور بنے گا اس کے بعد اگر شانی شانزے کو چھوڑ بھی دے یا پھر مجھ سے دوبارہ شادی کر بھی لے تو شانزے کے ساتھ اس کا 50% شیئر ضرور ہوگا چاہے وہ بزنس ہو پراپٹی ہو یا پیسہ ہو تو اس لالچ میں سجیلا نے اپنے شانی سے یہ شرط رکھی ہے کہ میں تمہیں ہی پاؤں گی اگر تم شانزے سے شادی کرو گی یہ ہی میرا سب سے بڑا راز ہے اب اس بات سے واضح طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سجیلا بڑی سیلفش لڑکی ہے جو صرف اور صرف بیسوں کی خاطر خود کو پیچھے کر رہی ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ شانی صرف سجیلا سے محبت کرتا ہے اور سجیلا کو یہ بات پوری طرح معلوم ہے اس لئے سجیلا اس کی محبت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے کیونکہ سجیلا تو یہی چاہتی ہے شروع سے ہی کہ اس کا کسی بڑے امیر گھر سے تعلق ہو بڑے امیر گھر میں اس کا نکاح ہو شروع میں جب شانی ایک پیزا بھائے تھا تب تو وہ شانی کے گھر آنے پر بھی غصہ کرتی تھی کہ کیا شرط پہن کر آتے ہو پیزا بھائے کی یہ بھی کوئی یونیفارم ہے کوئی اچھی سی جوپ ڈھونڈو لیکن وہ اس وقت شانی کو کوئی دلچسپ بھی ظاہر نہیں کرتی تھی شانی کو ٹھوکریں مارتی تھی لیکن اب شانی اور شانزے کی شادی کرانے کے بعد سجیلا شانی کو اور زیادہ بلیک مل کرے گی سجیلا تو خاور سے بھی زیادہ گری ہوئی لالچ کی ایک لڑکی ہے جو کہ شانی اور شانزے کی خوشوں کو آگ لگانے میں کوئی دیر نہیں کرے گی جیسے ہی سجیلا کو موقع ملے گا وہ شانی اور شانزے کے بیچ میں آگ لگانے کی بڑی سازشیں شروع کر دے گی اسی طرح یہ ڈراما احرام جنہوں بہت انٹرسٹڈ ہے جیسے آپ نے تیرے بین ڈراما دیکھا ویسا تو بہرحال نہیں لیکن اس سے کئی حد تک یہ بہتر بھی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اپنا کیجئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل احرام جنہوں ڈراما کی آنے والی چند اپیسوٹ کے بارے میں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں مختصر سی کہانی بتانے جا رہا ہوں کہ شانزے اور شانی کی شادی ہونے کے بعد خاور جیسے ہی شانزے کو بلک میل کر رہا ہے اور شانزے نے بھی خاور کو شرط رکھ دی کہ میں آپ کو اسٹور دے رہی ہوں لیکن اگر نادیا کو ذرا بھی تکلیف ہوئی تو میں تم سے سب کچھ چھین لوں گی یہ بات خاور کے ذہن میں کیل کی طرح لگ چکی ہے لیکن دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ شانی نے شانزے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اتنا جلدی ہاں کیوں کر دی اس کے پیچھے بھی ایک بڑا راز ہے بڑا راز یہ ہے کہ سجیلا نے شانی اور شانزے کی شادی کرانے کے لیے یہ سوچ رکھا ہے کہ شانی اور شانزے کی جیسے ہی شادی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے شانزے کی ساری پراپٹی میں سے 50% شیئر تو شانی کا ضرور بنے گا اس کے بعد اگر شانی شانزے کو چھوڑ بھی دے یا پھر مجھ سے دوبارہ شادی کر بھی لے تو شانزے کے ساتھ اس کا 50% شیئر ضرور ہوگا چاہے وہ بزنس ہو پراپٹی ہو یا پیسہ ہو تو اس لالچ میں سجیلا نے اپنے شانی سے یہ شرط رکھی ہے کہ میں تمہیں ہی پاؤں گی اگر تم شانزے سے شادی کرو گی یہ ہی میرا سب سے بڑا راز ہے اب اس بات سے واضح طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سجیلا بڑی سیلفش لڑکی ہے جو صرف اور صرف بیسوں کی خاطر خود کو پیچھے کر رہی ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ شانی صرف سجیلا سے محبت کرتا ہے اور سجیلا کو یہ بات پوری طرح معلوم ہے اس لئے سجیلا اس کی محبت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے کیونکہ سجیلا تو یہی چاہتی ہے شروع سے ہی کہ اس کا کسی بڑے امیر گھر سے تعلق ہو بڑے امیر گھر میں اس کا نکاح ہو شروع میں جب شانی ایک پیزا بھائے تھا تب تو وہ شانی کے گھر آنے پر بھی غصہ کرتی تھی کہ کیا شرٹ پہن کر آتے ہو پیزا بھائے کہ یہ بھی کوئی یونیفارم ہے کوئی اچھی سی جوپ ڈھونڈو لیکن وہ اس وقت شانی کو کوئی دلچسپ بھی زہر نہیں کرتی تھی شانی کو ٹھوکریں مارتی تھی لیکن اب شانی اور شانزے کی شادی کرانے کے بعد سجیلا شانی کو اور زیادہ بلیک مل کرے گی سجیلا تو خاور سے بھی زیادہ گری ہوئی لالچ کی ایک لڑکی ہے جو کہ شانی اور شانزے کی خوشوں کو آگ لگانے میں کوئی دیر نہیں کرے گی جیسے ہی سجیلا کو موقع ملے گا وہ شانی اور شانزے کے بیچ میں آگ لگانے کی بڑی سازشیں شروع کر دے گی اسی طرح یہ ڈراما احرام میں جنہوں بہت انٹرسٹڈ ہے جیسے آپ نے تیرے بین ڈراما دیکھا ویسا تو بہرحال نہیں لیکن اس سے کئی حد تک یہ بہتر بھی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجے گا اپنا کیجے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ